الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد دوستو بھائیو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ عزوجل کی توحید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت آپ کی فرمبرداری کا اقرار اس کلمہ توحید رسالت سے آدمی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اس کی پہچان کی آئیے کچھ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں ساری مخلوق اور کائنات کے پیشوا اور رہنما ہیں اللہ کے بندوں کے لیے نمونہ اور سیدھے راستے کے دعائی اور مبلغ تھے آپ کو ساری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہمار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اللہ کی عظیم اطاعت اور اس سے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالی نے آپ کی محبت اور اطاعت عدب و احترام اور آپ کے حقوق کی ادائی کا ہم پر فرض کیا ہے کسی بھی دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے دعوے بلا دلیل غیر معتبر ہوتا ہے دعوے کی دلیل کچھ ثبوت اور علامات اور نشانیوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو دیکھ کر دعوے کی صداقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے چنانچہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر محبت رسول کی علامات موجود بھی ہیں یا نہیں آئیے ہم آپ کو کچھ علامات محبت کا ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں اور اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں سب سے پہلے سنت نبوی کی پیروی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس عمر پر فیصلہ ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن وہ محمدی طریقے پر نہیں ہے تو وہ اپنے اس دعویٰ میں اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک کہ وہ شریعت محمدی اور نبوی دین کے اقوال افعال احوال سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت سے مختلف ہے تو وہ کام مردود ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا قل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی وحببکم اللہ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی تمہاری طلب سے بھی زیادہ ملے گا تم اس محبت کرو گے تو اس محبت کا تقادہ ہے کہ نبی کی اتباع پر ہونا چاہیے زندگی کسرت سے آپ کا ذکر اور آپ کے دیدار کی خواہش اللہ بن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جب محبوب کا ذکر کسرت سے کرتا ہے ہما وقت دل میں اس کا تصور لیے بیٹھا رہتا ہے اس کی خوبیاں اور محبت کے دوائی دل اور دماغ پر حاوی رہتے ہیں تو محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے قلب و جگر اس میں محو ہو جاتے ہیں اس کے برعکس جب بندہ اس کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور محبت کم ہو جاتی ہے محبت کی آنکھ کے لیے محبوب کا دیدار جس طرح زیادہ پائے دار ہوتا ہے اسی طرح اس کے دل کے لیے محبوب کا ذکر کرنا اور اس کی خوبیوں سے زبان تر رکھنا زیادہ لگاؤ کا سبب ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ کاش وہ اپنا اہل و عیال اپنے اہل و عیال اور مال سب صدقہ کر دیں اور مجھے دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے فضائل و منعقب اور خسائل آپ کی سنتوں کی پہروی آپ پر درود و سلام ہمیشہ بغیر مکمل درود و سلام پڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی محبت کے نتیجے میں عظم اور محنت جد و جہت اور آپ کے طریقے کی اختداء جب تک حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ تکمیل نہیں ہو سکتی اس سے بندہ آپ کا دیدار تو کر ہی سکے گا اس سے جنت میں آپ کی رفاقت بھی حاصل ہوگی اگر نبی علیہ وسلم کی صحیح اتباع کر لے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا امام بیعقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العداب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نسری بایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے آپ سے قرآن ہی کا سوال کرے کیونکہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قرآن سے محبت اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر اور ہدایت کے سب سے بڑے دروازوں میں سے ہیں یعنی انسان قرآن مجید کو اپنے زندگی کا لاحہ عمل بنا لے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے بندوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور روشنی اور خوشقبری اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت بنا کر نازل فرمایا ہے اسے بابرکت اور سارے جہانوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید اس میں نشانیاں اور وعید بھی ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کے ذریعے نصیحت کا سامان پیدا فرما دے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو خاص کر دلوں کے امراض کا علاج شکوک و شبہات سے شفا رکھی ہے ہر وہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بننا چاہتا ہے اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اس کی آیات میں غور و فکر اور اس کے معنی کو سمجھ کر علم حاصل کرے اور اس کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرے اللہمہ بن قریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ دل کے لئے نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے تلاوت قرآن کریم راہ حق کے مسافروں کی تمام منازل عمل و کردار کے حاملین کے احوال و قوائف اور عارفین بلہ کے مراتب کا مجموعہ ہے محبت شوق خشیت امید انعابت توقل رضا خود سپردگی صبر و شکر اور ان کے علاوہ بھی جن چیزوں سے دل کو زندگی اور کمال حاصل ہوتا ہے وہ سب اسی تلاوت قرآن کریم سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تمام ایسی صفات اور مضموم افعال جن سے دل میں فساد بگاڑ پیدا ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید سے دور رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان جتنا قرآن سے دور ہوگا اتنا ہی بدبخت اور بدنصیب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا فرمایا آپ کی زندگی کو جاننا ہے تو ساری زندگی آپ کا قرآن کریم کا جیتا جاگتا نمنا ہے آپ قرآن مجید پڑھ لیں تو اللہ کے نبی کی زندگی وہی ہے آپ سے محبت کرنے والے سے محبت اور بغض رکھنے والے سے بغض یعنی الولا والبرہ جسے کہتے ہیں صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ بات ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے یہ بات ایمان کا سب سے بڑا مضبوط کڑا ہے آپ نے جن آمال خسائل اور عداب کو پسند فرمایا ہے ان کو پسند کرے نیز جن لوگوں سے محبت کی ہے ان سے محبت کرے اسی طرح جن آمال و خسائل اور عداب نیز اشخاص کو ناپسند فرمایا نبی علیہ السلام نے ان کو ناپسند کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ان سے محبت نہ کرے اور جن کو ناپسند فرمایا ان کو پسند کرنے لگے تو اس کی آپ سے محبت سچی محبت نہیں ہوگی کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں یہ شاد نبوی ہے جس نے علی سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی کی تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی یہ مصند مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی یہ مصند احمد ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے صحیح مسلم ایک اور موقع بر فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی نفاق کی علامت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام آل بیت اور اہل علم و فضل عباد و زہاد محسنین اور اہل خیر میں سے جو بھی آپ کے پیروکار ہوئے ان سب سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے تو یہ ولا ہے اور اسی کو ہم الولا والبرا کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اس طرح نیک و افضل عامال اور عادہ بے کاملہ اور اچھے معاملات کو پسند کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے زمرے میں آتا ہے اس کے برعکس قابل نفرت عامال کو بھی آپ کے ناپسندیدہ عامال شمار کیا جائے گا اس سلسلے میں لوگوں کے تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک جن کے اندر صرف محبت ہے بغض نہیں ہے یہی لوگ اہل ایمان اور صلاح اور اصحاب استقامت ہیں نمبر دو جن کے اندر صرف نفرت اور دشمنی ہے یہی کافر اور مشرک اور منافق ہیں نمبر تین جن کے اندر محبت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے یہ مسلمانوں میں سے نافرمان لوگ ہیں ان کے اندر جو ایمان و صلاح ہے وہ لائق محبت ہے اور جو نافرمانی اور لائق نفرت ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی جامع دعا منقول ہے اللہ منی اسألوکا اسألوکا حبکا وحب من يحبوکا والعمل اللذی یقربونی الى حبکا اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت کا طالب ہوں نیز ایسے عمل کا خاصدگار ہوں جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق غلو سے اجتناب کرنا نبی علیہ السلام کا حکم ہے آج بہت سارے لوگ ناتخانی کرنے والے عاشق رسول کہنے والے درگاہوں اور مزاروں اور درگاہوں اور سب یہ عرص میلے ٹھیلے کرنے والے صرف زبان سے رسول اللہ کی شان میں الٹے سیدھے غلو کرتے ہیں تو غلو کی خرابی کا معاملہ اگر کسی سے مخفی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام پر غلو میں اس قدر فسل سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت سے حدیث میں غلو سے بچنے کی سخت تاقید فرمائی ہے جہیہ بن سائی سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی بن حسین کے پاس تھے اسی دوران کوفے سے کچھ لوگ آئے ان سے حضرت علی نے کہا اے آہلِ عراق ہم سے اسلامی محبت کرو کیونکہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے میرے مرتبے سے زیادہ بلند نہ مت کرو کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے جو نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے نبی بنانے سے پہلے بندہ کہا آپ کو اللہ نے عبداللہ ورسول یا کہا فرما لَا تَتْرُونِي كَمَا تَرَتَتِ النَّصَارَ عِسَبْنِ مَرْيَمْ عَابَن فرما کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح غلو کر کے لوگوں نے خدای درجہ دیا تھا ایسا مجھے نہ کرنا میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں غور کرنے کا مقام ہے کہ اس میں اسلامی محبت کا ذکر ہے کیونکہ وہی نفع بخش اور انداللہ مقبول محبت ہے نہ کہ غلو کرنے والوں کی محبت محبت میں غلو اور زیادتی کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا اے اہلِ کتاب کے لوگوں دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے دین میں حق بات کہا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ مجھے موچا نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے آگے بڑھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لئے میرے متعلق یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے ان حدیث میں جائدہ اور معتدل اسلامی محبت کا دائرہ متعین کر دیا گیا اس میں غلو یا حد سے تجاوز کرنا اور اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ دینا جیسا کہ آج مسلمانوں کا وطیرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے بلکہ مدھب پرستی جماعت پرستی علماء پرستی اور اپنے مختلف قسم کے جو آقائد بنایا لیا ہے اور افکار اور ان پر وہ عمل کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نہیں کرتے مگر غلو زبانی خرش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسلامی محبت کے دائرے سے انسان خارج ہو جاتا ہے اور محبت شرعن ایسی درست نہیں ہے بیداز سے اجتناب اور نفسانی خواہشات سے آدمی کو دور رہنا چاہیے بیداز سے احتراز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث بیان فرمائی ہیں آپ سے محبت کے ادھار میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے طول و طویل لند ترانیاں اور قسم قسم کے مصنوعی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ قوالی والے درگا والے اور یہ بیداز کی لوگوں نے کیا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسلام میں حرام ہیں آپ کتب حدیث اور تاریخ کو دیکھیں گے تو کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج جیسا لوگ الٹے سدے جو خصیدے یا نات وغیرہ پڑھتے ہیں یا کہ جیسے میلاد میں لوگ کرتے ہیں یہ سب غلو والی چیزیں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تب تابعین اور معتبر عیمہ اظام رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی اس طرح کی نو ایجاد کردہ عامال ثابت نہیں ہیں بلکہ اس کے برخلاف اس طرح کے رسوم اور رواج ان کی طرف سے سخت مضمت کی گئی ہے اور زبردست تنگینی اور ان کی طرف سے بہت سختی سے روکا ہے حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں سنت کا پیروکار ہوں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا نہیں میں درست راستے پر چلوں تو میری پیروی کرنا اور اگر کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا طبقات ابن سعید حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرو یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے سننداری میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سنت پر میانہ روی اختیار کرو بدعات ایجاد کرنے کی کوشش سے بہتر ہے یعنی سنت پر آدمی گامزن رہے جو ثابت ہے کتابوں کے اندر اس پر عمل کرے کافی ہے حضرت عثمان عزدی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے نصیت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ آپ نے فرمایا تم اپنے اوپر تقوی اور استقامت کو لازم پکڑو سنت کی پیروی کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو سننداری تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ سچی محبت کا تخاذہ ہے کہ صحیح سنتوں کی اتباع کریں اور سنتوں کو جو نبی کی ثابت ہوں ان سنتوں کا اپنی زندگی کا لائے عمل بنائیں اور اپنے عمل سے کردار سے اپنے عبادات سے نبی کی اتباع کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ ہم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے